اسی کی نا سمجھی نے آپ لوگوں کے سامنے میری گردن نیچی کرتی آخر بات کیا ہے ہیرالان؟ ہوا کیا ہے؟ جس کی سپنے میں بھی امید نہ تھی نجانے رتن کے دل میں شہری اور پڑھی لکھی لڑکیوں کے بارے میں کیوں اتنی نفرت بیٹھ گئی ہے؟ کیوں گیتا کے ہوتے وہ گھر میں قدم رکھنے کو تیار لیں؟ اس لئے ہم لوگوں نے سوچا کہ خاک سوچا تم لوگوں نے؟ تمہیں جو کچھ سوچنا تھا شادی سے پہلے سوچنا تھا کل بیٹا ڈولی لے کر گیا اور آت باپ اسے چھوڑنا چلا ہے لوگ سنے گے تو کیا کہیں گے دنیا کیا کیا باتی بنائے گی مارو گو دنیا کی باتوں پر میں کہتا ہوں ہماری بیٹی کا کیا بڑے گا کیا اسی دن کے لیے مجھ سے ثمدی بننے کو ہاتھ ملایا تھا کیا یہی ہے میری دوستی کو آپ ان پر کیوں بگڑ رہے ہیں ان کا تو کوئی دوش نہیں تم چھپ رہا بیٹی کیا میرا یہ کم دوش ہے کہ میں اس نالائق کا بدنسی بات ہوں تمہارے جو جیمائے کہو ہنس راچ میں سمجھتا ہوں تمہارے دل پر کیا بیٹھ رہی ہے لیکن ذرا میری طرف دیکھو تمہیں صرف بیٹی کا دکھا ہے اور مجھے مجھے بیٹی بیٹی دونوں کا دکھا ہے پیتا جی آپ ہی نہیں کچھ مت کہی میں نے ہی کہا تھا کہ مجھے میتے چھوڑ رہا ہے آپ چلیے رہے پیتا جی آپ کی طبیت خراب ہے آر آرام کیجی آو آپ کی طبیت اچھی نہیں پیتا جی اتنا بخار ہے تو آپ جائیں گے کیسے ضرم نہ کرو بیٹا یہ تمہارا اپنا گھر ہے دوچ چاگن جہیں آرام کرو آرام تو قسمت سے میتا ہے بھاوی آہ آہ سیرالا میں تم سے بہت شرمندہ ہوں غصے میں نہ جانے کیا کیا میرے موہ سے نکل گیا مجھے معاف کر دیں مجھو معافی تو مجھے تم سے ماننی چاہیے ہنس راج جس کے بیٹے کی کارت تمہیں اتنا دکھ کھٹھانا پڑ اچھا اب میں چلتا ہوں گاڑی کا وقت ہو گیا تم اپنی زب نہیں چھوڑتے تو اس حالت میں تمہیں اکیلے نہیں جانے دونے ہمارا آدمی تمہارے ساتھ جائے گا خبرہ نہیں ہم ساتھ میں ٹھیک ہوں بالکل ٹھیک ہوں میں پہنچ جاؤں گا میں پہنچ جاؤں گا اچھا بھا بھا بھی نمازتے جی جی سمجھاو نا اسے تم جاتو رہو رتن بھئیہ مگر میں پھر کہوں گا کہ ایک بار اپنے پیتا جی جی سے مل کر تو جاتے ہم میری اور ان کی ملاقات ہو چکی دلسی یہاں کیا ہوا بھے بیچارہ کوئی مسافر بے ہوش ہو گیا اچھا موسیقی 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 سبب برمتون دیکھو رو رو کے کیا لٹھوئی مت رو ماں ماں جی لالا حنسراج اور گیتا بہو آئے ہیں بیٹھا رتن بیٹھئے میرے لال جی کے چل بسنے کا بہت افضوص ہے میرے لال تمہیں ہی یتیم نہیں کر گیا میری دوستی کو بھی یتیم کر گیا اب ایسا دوست کہاں دلے گا گیتا نے جب یہ دکھ بھری خور سنی تو کہنے لگی ایسے سمیں پر ایک دوسرے کا دکھ بانٹنے کے لیے اس کا اس گھر میں ہونا بہت ضروری ہے معاف کی جلالا جی آپ کی بیٹھے کے یہاں ہونے سے اس گھر کا دکھ کھٹے گا نہیں بلکہ اور بڑے گا میں تمہارے جواب سے حیران نہیں ہوں کیونکہ گیتا کے بارے میں تمہارے ویچار مجھے معلوم ہو چکے ہیں یہ تو اور بھی اچھا ہوا ہے مجھے آپ کے سوالوں کا جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی رہتن بیٹا یہ موقع ایسی بات ہی کرنے کا تنہیں لیکن اب تم نے بات چھیڑ ہی دیا تو سنو ایک باپ اپنی بیٹی کے بارے میں چپ نہیں رہ سکتا میں پوچھتا ہوں کہ اگر تم کو اسی طرح گیتا کے جیون سے کھیلنا تھا اسے اپنا جیون ساتھی کیوں بنایا اسے میرے بھول سمجھئے یا بدنصیبی بھول میری تھی اور بدنصیبی میری بیٹی کی مگر اس کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے اسے دو چار دن اپنے پاس ٹھہرنے کا موقع تو دیا ہوتا لادا جی کتا جی کی مات سے جو دکھا پہاڑ مجھ پر ٹوٹا ہے وہ سکت مجھے کچھ سوچنے نہیں دیتا میں سمجھتا ہوں مگر اس ماسوم کے دکھا بھی تو اندازہ کرو وہ کیا کرے دیکھئے لالا جی میں کوئی ملزم نہیں کہ آپ وکیلوں کی طرح مجھ پر جھرا کریں میں آپ کے کسی بھی سوال کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں میرے سوال کا نہ صحیح مگر تمہیں اس کے ہر سوال کا جواب دینا پڑے گا اسے اگنی کے سامنے تمہیں اپنے دکھ سکتا ساتھی مانا تھا میں گیتا کو یہیں گولاتا ہوں سمجھے لالا جی اگر وہ اس گھر میں رہی تو میں نہیں ہوں گا پتی کے بینا اسے سسرال میں رہنا تو بھلے رہے راتان میری بات تو سنو راتان راتان ہے رو بھائیہ میں بلاتے ہوں تک نہ جانے کیا ہو گیا ہی رکھ مو رکھوں رہنے دیجئے بھائی آپ کر سکری میں کی بات نہیں ہوں وہ میرے ساتھ جیسا سلوک چاہیں کر سکتے نگر میں پتا جی کا اپمان ہی دیکھ سکتی چلیے پتا جی مجھے میری خسمتے چھوڑ دیجئے ہاں جی شاید میرے بھائیہ آپ کی سیوہ را کرنا نہیں لکھیں بیٹک شادی ہوتی تم ماباک ساتھ کا بوجھ اتر جاتا ہے پر ہماری قسمت سر کا برطر کر دل کا بوجھ بن گئے اب کیا ہوگا ہوگا کیا گیتہ اپنی پڑھائی پوری کر کے ڈاکٹر بنے گی ڈاکٹر؟ ہاں دوسروں کا دکھ دور کرنے سے بھرا کام آپ کیا ہوگا وہ تو ٹھیک ہے پتنے دکھ کا علاج کیسے کرے گی اور پھر پڑھائی نے کیا کم مصیبت کھڑی کی ہے جو اور پڑھانے کی سوچ رہے ہو مصیبت پڑھائی نے نہیں اس موسک کی ناسمجھی نے کھڑی کی ہے تم بھی تو کچھ بولو گیتہ بیٹی تمہارا کیا ویچار ہے میں کیا بولوں گا اس بارے میں آپ بہتر جاتے ہیں میرا تو کچھ دل نہیں مانتا تھا تو کیا کم یہ چاہتی ہو کہ بیٹی کا دکھ ہمیشہ کیلئے میرے دل کا بوجھ بنا رہے میں چند سے مر بھی نہیں ہوں ہائی ہائی کیسی بات مجھ سے نکالتے ہیں میں نے صرف اس لیے کہا تھا کہ بات کہیں بڑھنا جائے بات بڑھنے میں ابھی کچھ اثر ہے کیا وہ سر پھرا چھوکا کہ ہی راست پر نہ آیا تو لڑکی کی ڈاکٹر بن کر اپنے پاؤ پر تو کھڑی ہو سکی تھی اب وہ زمانہ لگ گیا گیتہ کی ماں جب اور ات کو اپنا جیمن بتانے کیلئے مرک کا محتاج رہنا پڑتا تو سے ان لوگ کے لئے بن کریں 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 喜